ناظرین ویلکم بیک آفٹر دہ بریک بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے دیکھا زید منجی صاحب نے اپنا لیول ون مکمل کر لیا تھا آئیو ریڈی فور لیول ٹو ییس لیول ٹو کا پہلا سوال ترتیب کے حساب سے چھڑا سوال آپ کی کمیوری سکرین پر وہ کون سی نا دکھنے والی مخلوق ہے جس کے نام کا سورہ قرآن مجید میں موجود ہے اے سورہ بکرہ بی سورہ جن سی سورہ انکبوت یا دی سورہ نامل بی سورہ جن بی سورہ جن محفوظ کر لوں اوکی کمیوری پلیس بی سورہ جن کو محفوظ کر لیں اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس بی سورہ جن is the right answer سورہ بکرہ بکرہ is named after a cow guy انکبوت یعنی مکڑی نمل یعنی ant ready لیل ٹو کا دوسرا سوال ترتیب کے ساب سے ساتوہ سوال آپ کی کمیوری سکرین پر ان میں سے وہ کون سا حیوان ہے جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوا اے حضرت صالح علیہ السلام کا ناکہ بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجدہا سی حضرت صالح علیہ السلام کا پرندہ یا دی یہ سب tough one وہ کون سا حیوان ہے جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوا اجدہا یعنی اجدہا یعنی سنیک serpent ساپ فیمس واقعہ عضرت موسیٰ علیہ السلام کا سیرون کے دربار والا بی بی کنفرم ہے کہ یہ اجدہا بنا ماں باپ کے پیدا ہوا اور جنب صالح علیہ السلام کا ناکہ وہ ایک لکڑی تھی اور جب اسے زمین پر پیدا تھا تو وہ ساپ بن گیا تھا اس لیے وہ ایک لکڑی تھی جب اسے زمین پیدا موسیٰ نے پیدا تو وہ ساپ بن گیا تو یہ آپ کا کرائٹیریا پورا ہو گیا میرا ماں باپ کے پیدا ہو گیا وہ ساپ لیکن دوسرے سب حضرت صالح علیہ السلام کا ناکہ اسے بچانتے ہیں اس ناکہ کے بارے میں جان کر رہی ہے آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا پرندہ کیونکہ ایک اور آپشن ہے یہ سب ناکہ 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 means camel اوٹ ایکشلی اوٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی شاید میں نے کنفیوز کر دیا آپ کو کبھی کبھی ہم سے ایک خطا ہو جاتی ہے یہاں یہ سب اوہ یہاں یہ سب میں آپ سے پھر پوچھوں گا کیا آپ شور ہو زید منجی صاحب پہلے آپ نے کہا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا جدہا پھر آپ نے کہا یا یہ سب آخر میں ہم نے آپ سے پوچھا کیا آپ شور ہو اور جواب میں ہمیں صرف ایک خاموشی ملی بہرحال ایسے ہی کنفیوزنگ سوال کے لئے کمپیوٹر دو لائف لائن رکھتا ہے ہفٹی 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 آپ ففٹی ہفٹی یوز کرنا چاہتے ہو ییس اوکے کمپیوٹر زید منجی صاحب آپ کی مدد چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان چار جوابوں میں سے دو غلط جواب مٹا دیں آپ کے دو آپشنز ہیں اے حضرت صالح علیہ السلام کا ناکہ یا دی یہ سب یہ سب کے لئے انکلوڈ ہوگا جناب صالح علیہ السلام کا ناکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اجدہہ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پرندہ ایدھر آل تری اور جناب صالح علیہ السلام کا ناکہ آپ کو جو آنسر کے لئے ڈاؤٹ تھا جناب موسیٰ کا اجدہہہ وہ رائٹ آنسر نہیں ہے وہ الیمنیٹ ہو چکا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا ناکہ صاحب کو لگتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا ناکہ ایک ایسی اٹھنی تھی جو بینہ ماں باپ کے پیدا ہوئی یس پر جناب موسیٰ کا اجدہہ بھی آپ ایک شور تھے مگر ابھی جناب موسیٰ کینسل ہو گیا تو یہاں یہ سب میں نہیں آسکتا یہ سب کا مطلب ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اجدہہ بھی بینہ ماں باپ کے آیا جناب صالح علیہ السلام کی اوٹھنی بھی بینہ ماں باپ کے آئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پرندہ بھی بینہ ماں باپ کے آئی اگر یہ دو سوال ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کا ناکہ حضرت صالح علیہ السلام کا ناکہ ایک شور لیکن آپ بہت شور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اجدہہ پر نیادہ کہ آپ اسے محفوظ کرنے والے تھے آپ کو یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجدہہ بینہ ماں باپ کے پیدا ہوا اب آپ کو یقین ہے کہ جناب صالح علیہ السلام کی اوٹھنی بینہ ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے اگر آپ کو ان دونوں پر یقین ہے تو آپ کا صحیح جواب ہونا چاہیے یہ سب زہد منجی صاحب حضرت صالح علیہ السلام کا ناکہ حضرت جناب صالح علیہ السلام کا ناکہ yes are you sure yes آپ نے اپنی ایک لائف لائن یوز کر چکے ہو محفوظ کر لو yes ایک اور آخری بار ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کس کے ساتھ جانا چاہو گے be یا yes be yes sure yes محفوظ کر لو yes اوکے کمپیٹر پلیز یہ سب کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں yes یہ سب is the right answer حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اجدہہ جناب صالح علیہ السلام کی وہ اٹھنی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پرندہ یہ سب کے سب بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے یہ سب محجزے سے آئے تھے اکی آئیے آگے بڑھتے ہیں آٹھ پہ سوال کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا آخری سورہ کون سا ہے اے سور فلک بی سور ناس سی سور ناسر یا ڈی سور رحمان بی سور ناس بی سور ناس اکی میں اس سے پہلے میں آگے بڑھوں ترتیب کے حساب سے قرآن مجید میں جو سورہ ہے اس کا آخری سورہ نہیں پوچھ رہا آپ سے سوال آپ کو یہ پوچھ رہا ہے کہ رسول خدا پہ جو نازل ہوئے تھے سورہ کے بعد اس میں سب سے آخر میں کونسا سورہ نازل ہوا جو قرآن مجید کی کوپی ہمارے پاس ہے وہ ترتیب کے حساب سے آرینجڈ ہے ان کا آرینجمنٹ نزول کے حساب سے نہیں ہے یہ سوال پوچھ رہا ہے کونسا سورہ سب سے آخر میں نازل ہوا ہے دی دی سورہ رحمان yes are you guessing or are you sure 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 پکا محفوظ کرلو okay computer please دی سورہ رحمان کو محفوظ کرے بہرحال اگر آپ sure نہیں ہو تو آپ کے ایک لائف لائن ابھی بھی موجود ہے verify کر لے کومیل بھائی ہمیشہ confuse کرتے ہیں اجازت دیتی ہے تو میں verify کرلوں yes پوچھ لے okay computer ہمیں بتائیے کہ کیا دی سورہ رحمان is the right answer no ترتیب کے حساب سے آخر میں نازل ہونے والا سورہ سورہ نصر ہے کوئی بات نہیں آپ نے اتنا حوصلہ دکھایا آپ نے almost آدھا سفر یا آدھے سے کچھ کم تو مکمل ہی کر لیا تھا اب یہ 5th standard میں ہی ہو عمر پڑی ہے آپ کے پاس جائیے تھوڑی اور پڑھائی کریں okay اور واپس سے سوالوں کے سفر کا فارم بریں اور واپس سے آئیے سوالوں کے سفر پہ اور اس عدور سفر کو ضرور مکمل کریں پارہ آپ نے level 1 مکمل کیا یہ رہی آپ کی انعامی رقم ایک ہزار روپے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے astronaut بننے کے سپنے میں ضرور کامیاب ہوگے اور اس عدور سفر کو اگلے سیزنز میں مکمل کرو گے ناظرین اب ہمیں بھی دیجئے اجازت ہم آپ کی خدرت میں حاضر ہوں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون